اسلام علیکم پروگرام صحافی میں متیولہ جان مہر صاحب موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اور دفاعی تجزیہ کار اعزاز سید اور ہمیں دوسرے سیکمنٹ میں کچھ سینئر جنرلسٹ اور تجزیہ کار او بھی جوائن کریں گے مگر آج کی سب سے اہم خبر اگر کسی کو یقین نہیں تھا کہ وفاقی حکومت نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف کاروائی کرنے میں سنجیدہ ہے تو آج اس کو یقین ہو جانا چاہیے کیونکہ اب وفاقی حکومت نے نہیں بلکہ حکومت کے ایک طاقتور ترین ادارے پاک فوج کی طرف سے باقعدہ اعلامیے کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو آرمی ایکٹ کے تحت قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی ان کے خلاف اور ان کو سزا ملے گی ایک اعلامیہ جو جاری ہوا ہے اس کا اردو ترجمہ کر دیں تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کیونکہ انگریزی میں یہ اعلامیہ آیا ہے اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر زیر حراست تشدد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسئلہ افواج کو بدنام کرنا ہے تاکہ سیاسی مفادات حاصل کیے جا سکے پاکستان کے عوام اور مسئلہ افواج کے ساتھ عوام ان کا گہرا تعلق ہے اور رہے گا اور پچیس مئی کے واقعات اسی کا واضح مذر ہیں دشمن قوتیں اور ان کے حامی جالی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے سماجی تقسیم اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں لیکن قوم کے بھرپور تعاون سے ایسے تمام عظائم کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ فورم نے نو مئی کے جو میں سیاہ کے واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کی ہیں اور یہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس تھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا پاکستان کے آئین کے مطابق بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں اور انسانی حقوق کی خلاف برجیوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوششوں میں ملوث تمام افراد کی کوششیں بلکل بے سود ہیں کیونکہ تمام شواہد ناکابل تردین ہیں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مجرموں اور ان کو اکسانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی وقت آ گیا ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں اور بغاوت کے منصوبہ سازوں کے گرد بھی قانون کی گرفت مضبوط کی جائے تو عزان سین صاحب اب تو میرے خیال میں یقین آ جانا چاہیے کیونکہ اب تو فوج نے بھی کہہ دیا ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی ایڈامیہ میں آئی ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں اور بغاوت کے منصوبہ سازوں کے گرد بھی قانون کی گرفت مضبوط کی جائے گی اس سے کیمرار لے سکتا ہے مطیلہ پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کی جو اقتدائیہ ہے اس کی تھوڑی سی میں نے کریکشن کرنی ہے جی جی کل دے آپ نے مجھے دفاعی تجزیہ نگار کہا ہے میں بالکل دفاعی تجزیہ نگار نہیں ہوں کیونکہ آپ دفینس بھی کرتے رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ مطیلہ بھائی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پی آر کی طرف سے اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے آج عمران خان صاحب نے نیب میں پیش ہونا تھا وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے کل ان کی لوکل کوٹس میں اور ہائی کوٹ میں حاضری ہے اور کل نیب میں بھی وہ پیش ہو رہے ہیں تو اب اس سے پہلے کہ واقعات کا تو سلسل بھی دیکھ لیں کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف بڑی ایکٹیبلی انگیج رہی ہے امریکی پالیسی میکرز کو یہ کنونس کرنے میں اور عمران خان صاحب یہاں سے بیٹھ کے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دیتے رہے ہیں کہ جو نو مئی کے واقعات کے بعد پاکستان میں ہیومن رائٹس اتخلاف وردی ہیں ہوئی ہیں اور ایک نیرٹیو بیلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی امران خان صاحب بیان دیتے رہے کہ جی خواتین کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی رہی ہے جیلوں کے اندر شہبازگل امریکہ سے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے رہے گو کہ بعض خواتین سے آپ بھی ملے ہیں عراقین پارلیمنٹ سے آج بھی میں ایک سینیٹر سے فلک ناس صاحبہ ان سے ملا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جیل میں رہی ہیں خیریت رہی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں میں بالکل خیریت رہی ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں دی گئی بلکہ میرا دھیان رکھا گیا ہے اچھے پازیٹیو یہ ان کا بیان تھا اچھا اب یہ جو نیرٹیو بیلڈ کیا جاتا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر یہ کوشش بھی امریکہ میں کی گئی ہے کہ پاکستان میں کچھ مخصوص جو ادارے ہیں ریاستی ادارے ان کے اوپر کچھ پابندیاں یا ان کی شخصیات کے اوپر کچھ پابندیاں آئیت کی جائیں سفری پابندیاں سفری پابندیاں آئیت کی جائیں تو اب اس تناظر کے اندر آج فارمیشن کمانڈرز میٹنگ دو روز سے دو تین روز سے یہ چل رہی تھی تو اس کا علامیہ اس تناظر کے اندر آیا ہے اور اسی تناظر میں کل عمران خان صاحب کی پیشی بھی ہے اور ایک اور بات کیا کہ میں بات ختم کروں گا لمبی بات میں نے کر دی کہ آپ کو پتہ ہے کل ایک عبدالعزاق ایک لائر ہے کوئٹا میں ان کو قتل کر دیا گیا بہیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا اس قتل کا الزام بھی یا اس کی ایف آئی آر بھی مران خان صاحب کی اوپر دلتی گی ہے میرے خیال میں یہ بڑا ہی سنگین الزام ہے اور جس کی اس طرح کے الزامات پریس کانفرنس میں جو لگائے گئے یہ غلط بات ہے نہیں نہیں میں اس کی تو میں تو ایک منظر بتا رہا ہوں آپ کو اس کی نہ میں امایت کر سکتا ہوں نہ آپ امایت کر سیں یہ غلط بات ہے جو غلط بات ہے انٹل کوئی ایویڈنس ہو اس کے لوائکین کس کے خلاف کٹواتے ہیں اس کے جو میرے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اور بھی بڑے معاملات تھے اچھا آخری بات ایک تو وہ ایف آئی آر کٹی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جو بات آپ نے سوال کی نا کہ یہ عمران خان کے گھرہ والی بات میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کل بھی ایک کل ایک اور ایف آئی آر بھی کل رات نو بجے ہوئی ہے کہ وہ آپ کو یاد ہے وہ توشہ خانہ میں جو گھڑی بیچنے کا معاملہ تھا تو ایک رسید تھی آہ ادھر تھانا جس دکاندار کی رسید تھی اس دکاندار کی طرف سے طرف سے ایک ایف آئی آر دنجی ہے اس میں عمران خان کی بیل نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں بیل نہیں ہے چار سو بیس کی دفعہ لگی ہے چوری کی اور تو اچھا عزاد صاحب یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں ناظرین کو بتاتے چلوں گے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے عمران شبکت نے سینر جنرلس تدیہ کار اور بڑے معروف ویلاغر ہیں ٹیلنگز کے نام سے ویلاغ بھی کرتے ہیں عمران شبکت صاحب بہت شکریہ عزاد سے میں مختصر ایک صرف یہ سوال کرنا چاہوں گا پاکستان بار کونسل کی طرف سے آج ایک بیان آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی نو میئے کے واقعات ہیں اس میں ملوث ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے بقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے پاکستان بار کونسل وکلا کی سب سے بڑی ایک تنظیم ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو توڑ پوڑ اور تشدد میں واقعات میں ملوث ہیں سب کا ٹرائل جو ہے وہ سبل کورس میں ہونا چاہیے کسی سیویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تیعت فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے پاکستان بار کونسل کے رانماؤں کے اجلاس کے بعد انہیں میڈیا سے جو گفتگو کی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نو میئے کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور کہا کہ متفقہ قراردات میں مطالبہ کیا کہ تمام ملوث کرداروں کا سبل کورس میں ٹرائل ہونا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ڈیفینس بیٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ آرمی اٹ کے تیعت جو بھی ٹرائلز ہوتے ہیں کیا وہ شفافیت ان میں ہوتی ہے اور کیا وہ قانون کے تقاضے اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں مطلعہ میرا نہیں خیال کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ کوئی آئیڈیل انصاف کی کوئی جگہ ہوتی ہیں آپ کو خود پتا ہے اس بات کا کہ وہ بڑا ایک مشہور قاوت بھی ہے کہ ملٹری جسٹس ٹو جسٹس اس وارٹ ملٹری میوزک اس ٹو میوزک ٹو میوزک ٹو میوزک یہ باتیں کہی جاتی ہیں لیکن ایک یہ بھی بات یہ کہہ کے کہ یہ کوئی آئیڈیل بات نہیں ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے انسانی حقوق کے والے سے بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش ہے یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھئے نا کہ جب ہماری اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ عدالتی شخصیات کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر سے بیٹھ کے الزامات آئید کیے جائیں اور بڑے سنگین الزامات آئید کیے جائیں تو جو جو پاور کے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں ہمیں اچھا لگے یا برا لگے وہ تو یہی کہیں گے نا کہ اگر آپ قانون اور عائن کے مطابق کام نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی عدالتیں لگا لیں گے ایک کانٹیکس تو ہے نا یہ ہمیں اچھا لگے برا لگے میں اس بات کی معایت نہیں کروں گا آپ بھی اس بات کی معایت نہیں کریں گے ہم فوجی عدالتوں کی معایت نہیں کریں گے ہم ملٹری کے پالٹکس میں آنے کی معایت نہیں کریں گے لیکن اگر عدلیہ کی طرف سے مداخلت کی جاری ہے سیاسی نظام کے اندر اور عدلیہ کی طرف سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کسی جگہ پہ کی جاری ہے تو اس کی حمایت بھی امینی نہیں تو پھر عدالتوں کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں اعتماد کم ہو رہا ہے اس وجہ سے اب جو قانون ہے عمران شفکل صاحب ویلکم صحافی پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد ہے ویلاگ میں بہت بڑی یہ خبر دی تھی فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے تو جب حکومت پاکستان وفاقی حکومت جب یہ کہتی تھی کہ نو مائی کے مجزمان کو ہم قانون کے قطیرے میں لائیں گے تو ہم نے ان کو کبھی حکومت کو اتنا سجیدہ نہیں لیا تو آج افواج پاکستان کے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کا جو علامی آیا ہے تو اب تو ہم سب کو یقین ہو گیا کہ بڑی سخت کروائی ہونے والی ہے قانون کے مطابق نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بڑی سخت ایکشن لیں گے تو وہ میرا خیال ہے اپنے پروسیکوشن کی حد تک وہ کہتی تھی لیکن وہ پروسیکوشن کے اندر بھی وہ بھی ایک خبر میں نے شیئر کی تھی سب اپنے دیکھنے والوں سے کہ وہاں پر تو وہ سیکری پروسیکوشن ہی وہ لگایا گیا تھا وہ جو جس کا ایکسپیئینس ہی نہیں تھا وہ پرائم نیسٹر نے اس کے اوپر نوٹس دیا تھا پھر وہ تبدیل کیا تو وہ تبدیل بھی پوری طرح سے نہیں ہوا تھا یعنی کہ سسٹم کے اندر سے عمران خان صاحب کے سپورٹ کرنے والے لوگ بڑے موجود ہیں اور پھر چونکہ ہمارے جو سیول سائیڈ ہے یہاں پر انتظامیاں ایک الیدہ چپٹر ہے اور جو عدلیہ ہے وہ ایک الیدہ چپٹر ہے تو عدلیہ جو ہے وہ جس طرح ابھی اعزاز سید صاحب کر رہے تھے عدلیہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ دھڑے بندی کی عدلیہ کے کچھ کچھ الیمنٹس میں پوری عدلیہ کی بطور دارہ بات نہیں کر رہا یعنی کہ اس طرح کی دھڑے بندی کی انہوں نے کہ چار کا فیصلہ درے کا درہ رہ گیا اور تین کا فیصلہ جو ہے وہ سڑک کے اوپر ناشتہ پھر رہا تھا جس نے آگل گئی ہوئی تھی تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے اور میں ان معاملات کو کوئی اتنا بوبرا بھی نہیں سمجھتا کیونکہ ہمارے ہاں ہم لوگ جو ہیں وہ بڑی ہم پنجابی میں کہتے ہیں کالی طبیعت ہم درا کالی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں تو یہ تو جو چیزیں ہوتی ہیں لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے عمال دے کے کر رہے ہوتے ہیں تو عدلیہ کیا کری تھی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کیا کر رہے تھے یا عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے چیزیں اس طرح سے چل رہی تھی یہ کہ لوگوں نے فیصلہ اپنے باپ نشانہیں ہوتے ہیں باپ پر یہ باپ کے فوج کی کہ فوج فوج کو سر اس کو سیریس لے رہے گیا اور وہ لے گی میں اس کے نبرا کو ایک اس کی مثال یا اس کو ہم اس طرح سے بھی اکسپین کر سکتے ہیں کہ یہ جو نو مہی کو پاکستان کے اندر ہوا یہ دنیا کی جو محضب ترین اس وقت ریاست ہے وہ پارلیمانی نظام کے اعتبار سے مدر آف دار آل پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ انگلینڈ کی ہے انگلینڈ کی فوج کے ساتھ وہاں کی کسی پرٹیل پارٹی نہیں ہونا سلوک کیا آتا تو وہ کیا پھول پیش کرتے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہ کسی طرح کیا کرنا تھا یا ان کا سیول سسٹم اور ان کی سماجی جو ترقیق ہے جو حیت ہے وہ اتنی سٹرانگ ہو چکی ہے کہ شاید ان کو فوج کے اوپر اس کا ڈپینڈ نہ کرنا پڑا ہے امران صاحب یہ خیر انگلینڈ کی سیاست کی مثال دینا شاید تو شاید مناسب نہ ہوگا کیونکہ انگلینڈ میں الیکشنز بھی اس طرح انجینئر نہیں ہوتے ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہوں بریک کے بعد واپس آپ کی طرف آئیں گے صافی پروگرام میں ہمیں جوئنٹ کیا ہے امران شفقت نے لاہور سے امران صاحب بڑا واضح اور ٹھوس پیغام آیا ہے فاجہ پاکستان کی طرف سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہینڈلرز اور ماسٹر مائنڈ کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جائے گا اس کے کیا مطلب لیا جا رہا ہے لاہور میں خاص طور پہ اور زمان پارک میں لوگوں کی سوچ آگے رک جاتی ہے زمان پارک کے اوپر اور ان کو لگتا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ کہا گیا ہے یہ غالباً یہی ہے اچھا میری میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ مجھے خدشہ کچھ اور ہے اور وہ خدشہ یہ ہے کہ یہ شاید کچھ اندر لے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں منگ ان یونی فارم جس کو کہتے ہیں یا کہ جنہوں نے سر کیا ہو ماضی قریب میں فوج کے اندر وہ بھی ہو سکتے ہیں اور جنرل فیض انیت صاحب کا تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو وہ ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تیچ بٹنا تھی جو نہیں جو بھی کہنا چاہیے کہ ایک وہ لوگوں کے شکر شبہات ہیں اس پر خدشات ہیں کہ وہ کن کو کہہ رہے تھے یا وہ کن کو سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں ایک جگہ کی اوپر فکس نہیں دکری نہیں ہیں مجھے یہ لگتا ہے یہ جادو بہت سارا دنبہ سارا پھرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سیبل سائٹ کے جو لوگ ہیں جو نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں کسی نہ کسی حوالے سے بلواستہ بلاواستہ ایگزیوکیشن کرنے والے یا پلان بنانے والے اسی طرح جو ادارے کے اندر فوج کے اندر جو لوگ تھے میرا خیال ہے کہ پہلے ان کو یہ اشارے کچھ اس طرح سے مل رہے ہیں کہ پہلے ان کا ٹرائل شروع کیا جائے گا فیلڈ کورڈ مارچل اس طرح کا کوئی کہتے ہیں آپ کو زیادہ پتہ بطر پتہ ہوگا مجھ سے کہ یہ کس نویت کا ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے تو انہوں نے کہا ہے ایک دوست نے کہ جی میں سمجھنے کے لیے میں نے ایک دوست سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ فوجی عدالت ہی آپ اس کو کہیں گے تو یعنی کہ یہ کام جو وہ پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک اسی طرح کا اعلامیہ آیا تھا تو اس سے اگلے ہی روز عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تھے اور اب ایک بار پھیند یہ جو فارمیشن کمانڈر کی میٹن کے بعد اعلامیہ آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بغاوت کرنے والوں منصوبہ سازوں کے گھر بھی گھیرا تنگ ہوگا قانون کا تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں آئندہ چند دنوں میں میرا خیال ہے کہ پہلے شاید جلدی نہیں کچھ ٹائم نکال کے کیونکہ میں آپ کے ساتھ سوری سی انفرمیشن دوسری بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو سیول سائیڈ کے ہیں جو گورنمنٹ سائیڈ کے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کا سفوجی عدالت میں ٹائل ہو اور انہوں نے میسیجنگ بھی کی ہے اور انہوں نے میسیجنگ کے علاوہ جو تھوڑی سی کوشش بھی کی ہے کہ ان کو کسی اور مقدمے میں اگر سزا دی جا سکتی ہے جس طرح کے 190 ملین پاؤنڈ والا جو مقدمہ ہے اس میں رکھیں اس میں سزا دیں اور اس پہ جو پولٹیکل امپیکٹ ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں آئے گا پولٹیکل پارٹیوں کو جو ہے وہ ذرا سبالنا طرح مشکل ہو جائے گا لیکن دوسری طرف سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی بلیکن اینڈ بائٹ میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کو جو جو بھی بندہ جس جس بھی حصیت میں اور جس جس بھی کپیسٹی میں اور جتنا بھی اس نے جو بھی رول پلے کیا ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ سزا جو بنتی ہے وہ دی جائے گی ازاز سیل صاحب یہ عمران شفکل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ ادارے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے باوردی لوگ ہوں گے کہ جو شاید اس سارے منصوبہ سازی مبینہ منصوبہ سازی کا حصہ ہوں گے کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت جب بھی کاروائی ہوتی ہیں تو وہ بنیادی طور پر آرمی کے افسران کے لیے یہ قانون بنا ہوا ہے اور اگر ان کی کوئی سیویلین ایانت کرتا ہے تو اس کو بھی پھر ساتھ ملا کے آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چلائے جاتا ہے تو یہ امکان کتنا ہے کہ کوئی ایسی باقیات ہیں جنرل فیض کی یا جنرل باجوہ کی کوئی ایسی باقیات کے جن کے حوالے سے یہ شکوک و شباہت پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں مطی جو اندر صورتحال ہے اس کی پوری پکشر تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کچھ جو لیمیٹیڈ معلومات ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں مثال کے طور پر نو مئی کا جو واقعہ ہوا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ایک سینئر آپسر کو جو کورک مان لے تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا سبگدوش کر دیا گیا کچھ اور لوگوں کو بھی سبگدوش کیا گیا ہے تو ان کے اوپر تو کاروائی اپیرنٹلی کی جا رہی ہے اور یہ جو کاروائی ہے یہ اسی کاروائی کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے جس میں سیولینز کو بھی بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے تو جو چالان ہے یا فریم کس کس چیز میں کس کس کو کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات تو ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ وہی کیس ہے تو براڈلی تو یہ وہی کیس ہے نو مئی کا اور نو مئی کے کیس میں آپ کو بھی اور ہمیں بھی پتا ہے اس بات کا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سر نو مئی کے واقعات نہیں ہے دیکھیں پلاننگ تو نو مئی سے پہلے کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ کئی مئینے پیچھے بھی جا سکتی ہے ماتی اللہ دیکھیں نا جو ایک ہے ایکسیکیوشن اور ایک ہے پلاننگ تو ایکسیکیوشن کے اوپر کچھ لوگ ظاہرہ آئیں گے کہ کون کون ایکسیکیوشن میں ملوث ہے اس میں تو وہ ہماری جو سامنے کارکون بھی آگئے یا سیویلین لوگ بھی آگئے اور اگر آپ صرف اس اس معاملے کو آپ جوڑ کے دیکھیں آپ کو پتا ہے پرسوں آئی جی جو پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انہوں نے ایک پریس کانفرس بھی کی ہے اور جو پولیس کا جو ڈاکیمنٹ ہے جس میں پولیس نے زیارہ پولیس کی اپنی انویسٹیوشن نہیں ہوگی اس میں زیارہ انٹیلیجنس کے جو خوفیہ دارے ہیں وہ بھی ہیں تو اس کا جو ڈاکیمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی پانچ شے بندے ہیں میں نام اگر بول دوں گا اس کے مطابق عمران خان صاحب نے آٹھ مارچ سے نو مئی تک ڈاکٹر یاسمین راشد حماد ازہر محمود رشید اجاز شدری یہ سینٹر اجاز شدری ہیں اور اسلم اقبال اور ان کے ساتھ مراد راس ان سے ان کی رابطہ رہا اور مجموعی طور پر دو سو پندرہ کالز ہیں فورٹی ون ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی دس ہیں اماد ازہر کو سیونٹی فائیو کالز ہیں محمود رشید صاحب کو پچاس کالز ہیں اجاز شدری سینٹر اجاز شدری کو تو صرف کال کی تعداد جو ہے کوئی ثبوت ہو سکتا ہے یا گفتگو بھی کوئی ایسی ہے یہ ثبوت کیا ہے یہ ایک سیاست دان اگر اپنے لیڈروں کو کال نہیں کرے گا تو وہ کس کو کرے گا لیکن میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو پنجاب پولیس کا ڈاکومنٹ ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ماسٹر مائنڈ کون ہیں یا پلینر کون ہیں یا پرپیٹریٹرز کون ہیں وہ ہیں یا نہیں اس بات کا فیصلہ تو بعد میں یہ پنجاب پولیس کا ایک ادارہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا ہے نا میں کسی پہ لاؤں لیکن ٹیلی فون کالز کی تعداد ہے نا ٹھیک ہے اور پھر اس میں وہ نیچے جا کے بتا رہے ہیں کہ جی اتنے بندے جیو فینسنگ کے ذریعے یا وہ وہاں پر پائے گئے اتنے گرفتار ہو گئے اتنے نہیں گرفتار ہوئے پولیس کی ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ان تمام ٹیلی فون کالز میں کیا بات ہوتی رہی کیا میرے پاس اس کا ریکارڈہ نہیں کیا آپ کے پاس اس کا ریکارڈہ نہیں شاید کسی خوبی ادارہ کے پاس ہوں کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ خدیجہ شاہ ہیں جو کہ سابقہ آرمی چیف مرہوم کی ایک نواسی ہیں ان کی ان کے وہ ایک دوری شہریت رکھتی ہیں اور امریکی حکومت نے رابطہ بھی کیا حکام سے ان کی کیس کے حوالے سے وکیل کی رسائی بھی وہ مانگ رہے ہیں وکیل کو رسائی دینے کے لیے تو یہ دوری شہریت کے حامل جو کوئی پی ٹی آئی کے کارکن تھے ان کو تو کوئی خاص ٹویٹ میں نہیں مل رہی ہے اور وہ تو آرمیات کے تاہر پروسیڈ نہیں ہو رہا ان کا تو کیس سیویلیا نے دالت میں بھیج دیا گیا حالانکہ ان کی ویڈیو بھی تھی کارکمانٹ ہاؤس کے اندر کی سہن کی آہ متھیلہ جو آہ آہ فورن نیشنلز ہوتے ہیں آہ فورن نیشنلز آہ کے حوالے سے ہماری حکومتیں آہ عام طور پر احتیاط کا مزارہ کرتی ہیں آہ لیکن ان کو پروسیکیوٹ ضرور کیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے آہ اور پھر آہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے آہ اس میں پرائیم نیسٹر شباز شریف سمیت اور بڑے آہ طاقتور شخصیات ہیں جن کے نام آئے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے ختیجہ شاہ آہ ان کے اوپر جسے کہتے ہیں حد ہولا رکھا جائے تو آہ یہ بات ہے لیکن آہ انفورچنٹ آہ بات میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہے کہ جو جو لوگ پریس کانفرس کرتے ہیں یا آہ پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ جاتے ہیں یا پریس کانفرس کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کی عزمت کرتے ہیں ان کے لیے تو شاید جو کور سف لا ہے وہ کچھ اور ہے لیکن جو چھوٹے لوگ ہیں جنئر لوگ ہیں ان کے لیے کچھ اور عمران شبکل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں اس وقت کیا ہو رہا ہے شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل کے باہر اپنی رہائی کے بعد کچھ باتیں کی تھی وہ کہا تھا کہ تیس دن تک قید تنہائی میں کے دوران ان کو سوچنے کا بہت موقع ملا اور وہ چیئرمنٹ سے ملاقات میں کچھ باتیں ان کے سامنے رکھیں گے اور آج ملاقات ہو بھی گئی ہے شاہ محمود قریشی کی کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور کیا توقع آتے ہیں شاہ محمود قریشی کیا صرف انصاف کا جھنڈا ہاتھ میں رکھیں گے یا تحریک انصاف کا جھنڈا دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ میں چیئرمنٹ کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو بھی کروں گا لیکن وہ آج وہ میڈیا سے بات کیے بغیر سے دیکھے ایک بات تو یہ ہے اور جو لوگ well informed ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ نہیں چاہتے اور جو شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے ہیں عمران خان صاحب تو وہ بالکل نہیں چاہتے تو اس لیے یہ ان کا کسی نقطے کے اوپر متفق ہونا ذرا مشکل ہے ظاہر ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جترین نمازیں روزے رکھے تھے وہ اسی دن کے لیے رکھے تھے یا جو خواہش تھی تو یہ یہ میں نے بسے لائٹن سائیڈ کے اوپر بات کی ہے تو وہی پالٹیشن ہیں وہ بھی اپنا راستہ بنا رہے ہیں یہ کوئی نہ کوئی میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک اور یہاں پر بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سنڈے والے دن میری ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو خدیجہ شاہ ہیں ان کا مطلب اتنی شرد و مت کے ساتھ کیس چلتا بڑھتا ہمیں نظر نہیں آرہا نہ یہ ان کا ابھی تک ملٹری کوٹ میں گیا ہے نام تو فوجی دالت میں ان کا کیس چلے گا کے نہیں چلے گا چلے گا بھی تو کیا بنے گا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ نو مہی کے فوراں بعد جو گرفتاریاں ہوئی تھی ان کو آکے پندرہ دن بعد وہ پروسیجر ہوا شاہ پریڈ ہوئی جو بھی قانونی کاروئی ہوتی ان کے بعد مکمل ہونے کے بعد ان کا نام جو ہے وہ فوج کی طرف سے مانگا گیا تھا تو ختیجہ شاہ کا بھی پروسیجر جاری ہے تو باقی جو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی زبرے میں آئے گا یہ ان کا کہنا تھا اور یہ بھی کہ رائد کو نہیں برتی جائے گی تیسری چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پریس سانٹرس کرنے کی آپشن صرف ان لوگوں کو دی جاری ہے جو نو مہی کے واقعے میں براہ راست یا بلاواستہ یا بلواستہ طور پر ملوث نہیں ہے جو ملوث ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں یہ جن کی ویڈیوز ہیں جن کی لوکیشنز ہیں تو وہ سب آرمی اٹ کے طے جا رہے ہیں جن کی ویڈیوز نہیں ہے موقع پر یا لوکیشنز نہیں آ رہی تو وہ شاید پھر سیویلین کی طرف بھیج جا رہے ہیں منصوبہ سازی یا پلیننگ کے اندر جو میری پنجاب گورنمنٹ ہے جو اور جو بیروکریٹس ہیں پنجاب کے جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ کرائیٹیریا یہ رکھا ہے کہ جس کے ثبوت مل گئے ہیں کہ وہ جی ایس کیو کے اندر تھا یا پور کمانڈر ہاؤس کے اندر تھا تو وہ اس کو تو فوجی عدالت جو ہے وہ اس کا درم وہاں پہ چلے گا اور جو جی افینسنگ کے ذریعے وہاں پر موجود تھا یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اندر نہیں پایا گیا لیکن جی افینسنگ میں وہ اس ایریے کے اندر تھا اس کو جو ہے وہ سیول عدالت میں کیس سلے گا اور باقی جو پلیننگ میں اگر کوئی ڈیٹا پکڑا جاتا ہے کیونکہ یہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے سب کا سب جو ہے وہ موبائل ڈیٹا بھی ان کے پاس ہے تو اگر کسی کا اسٹیبلش ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر نہیں تھا موجود نہیں تھا امران صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک اور اہم مسئلہ نو مئی کے ملزمان کو تحفظ دینے والوں کے لیے بھی بڑا ٹھوس پیغام آ جایا ہے اور اس میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ شاید عدلیہ بھی یا کچھ عدالتی اناثر بھی تحفظ دے رہے ہیں نو مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں صحفی پروگرام میں بات ہو رہی ہے لاؤڈ ان کلیر پیغام کی جو کہ اس وقت میں فاجہ پاکستان کی طرف سے آیا ہے اور دوسری طرف اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں شاہ محمود قریشی سے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے سب منتظر ہیں شاہ محمود قریشی کی بظاہر ایک اور پریس کانفرنس کے لیے ازاد صحیح صاحب الزامات تو بہت سے لگے ہیں مگر الزامات عدلیہ پہ بھی لگ رہے ہیں کچھ معزز ججز پہ بھی لگ رہے ہیں اور اسی حوالے سے پارلیمنٹ نے بھی بڑا ٹھوس ایکشن لیا کاروائی کی نئے قانون بنائے ایک قانون معتل ہو گیا اور دوسرا قانون معتل بھی نہیں ہوا اور اس پہ عمل بھی نہیں ہوا جو دوسرا قانون تھا جس میں نظر ثانی کا جو دائرہ کار ہے بڑھا دیا گیا تھا اپیل کی طرح مگر لفظ نظر ثانی برقرار تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی ہوتی ہیں اور اس قانون کے حوالے سے آج کچھ آئینی درخواستیں آئی تھی اس قانون کے خلاف چیز جسے امت عبدیال کی سربراہی میں تین ججوں نے اس کی سماعت کی اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نئے قانون کے باوجود بھی اور اس کے باوجود کے نئے قانون کا یہ تقاضہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی درخواست ہے وہ لارجر بینچ اس کو سنیں چیز جسے نے کہا کہ اس کو بھی ہم ساتھ ہی سن لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کے ساتھ یعنی نظر ثانی کے لیے لارجر بینچ بنانے سے انکار کیا ہے سپریم کورٹ نے اور قانون بھی فیلڈ میں ہے وہ قانون کو محتل بھی نہیں کیا اس دوسرے والے قانون کو بظاہر تو یہ ججز کی طرف سے بھی بڑا سٹرانگ رییکشن آ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور کیا حکومت کی طرف سے مزید کوئی رد عمل بھی آ سکتا ہے اس پر مطیلہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے پارلیمنٹ کا یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا معاملہ ہے میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اس حالیہ جو تنازہ ہے عدلیہ نے جس طریقے سے عدلیہ کی بعض جو شخصیات ہیں عدالتی شخصیات جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو بلوک کیا ہے روکا ہے بار بار رکاوٹ بنے ہیں تو اس کے جواب میں پارلیمنٹ کی طرف سے کچھ قانون سازی ایسی بھی ہوئی ہیں جو بڑی اچھی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ از خود نوٹس لینے کا جو معاملہ تھا وہ ون مین شو سے نکال کے انہوں نے تین بندے بیچ میں ڈال دیئے پھر بینچوں کی تشکیل کا جو معاملہ تھا یہ یہ بہتر قانون سازی ہوئی ہیں اگر مگر موطل ہوگی لیکن موطل ہوگی اب میں اسی بات کے اوپر میرے یہ خیال ہے کہ جو عدلیہ کی طرف سے ابھی کیا جا رہا ہے یا موزز چیف جس صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کا رسپونس جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دینا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اس بات پر سرنڈر نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی بھی شخص آئین اور قانون کی خلاف بردی کرتا ہے چاہے وہ چیف جس صاحب پاکستان ہی کیوں نہیں ہے یا پاکستان کے کسی اور میک میں کا سربائی کیوں نہیں ہے تو اس کو میرا میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے اوپر پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو سرنڈر کرنا چاہیے اس کو اس کے اوپر پارلیمنٹ کو اصولی موقع ضرور اپنانا چاہیے اصولی موقع امران شبکت صاحب کیونکہ آپ کی اعلی شخصیات سے ملکاتیں رہتی ہیں تو وہ اعلی شخصیات عدلیہ کو کس حد تک ذمہ دار سمجھتی ہے جو نو مئی کے حالات و واقعات ہوئے ان حالات و واقعات کو پیدا کرنے میں کیا یہ تاثر درست ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث جتنے بھی لوگ تھے عام شہری تھے یا کوئی پیشاور ملزمان تھے ان کی حوصلہ افضائی جو ہے عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے بھی ہوئی کیا یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے ان اعلی شخصیات میں جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے دیکھیں میں ایک میٹنگ میں تھے پلٹیکل لوگ تھے اور وہ ظاہر ہے کہ پلٹیکل لوگوں سے میری مراد یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے لوگ نہیں تھے وہ پاکستان کی اس پارٹی کے سینئر لوگ تھے تو وہاں پر انہوں نے جو ہم سوال جواب ہو رہے تھے تو جو سوال جواب میں سے جو قرص آف دا بیٹر ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے حالات جہاں تک پہنچائیں ان میں ان کو دو شخصیات کی سپورٹ جو ہے وہ بڑی انگ حاصل رہے ایک چیز جسرسہ پاکستان کی اور وہ بیجا سپورٹ تھی اور وہ 63 اے کی جو انہوں نے تشریح کی تھی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تشریح نہ ہوئی ہوتی تو معاملات یہاں پر نہ ہوتے یہاں تک نہ پہنچتے دوسرا جو کہلیں کہ وہ پرویز علیہ صاحب کو اس سارے عمل کا دوسرا بڑا جو پلئر یا ملزم یا ذمہ دار سمجھتے ہیں تو اسی وجہ سے جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے یہ پیغام آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیں سرکابک صدر ہیں آسلی زرداری صاحب ان کی علاقات میں ہوئی تھی یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں محاصرہ کیے ہوئے تھی پنجاب پلیس چودی برادران کے گھر کا زور علاہی رو کے اوپر تو وہ جو پیغام دیا گیا زرداری صاحب نے خود یہ بات نہیں کی یہ پیغام جو تھی تھا وہ ایک بڑی اہم شخصیت نے پچھایا تھا اور وہ پولٹیکل فگر تھی انتظامی فگر تھی اس نے جا کے کہا کہ جی کہ زرداری صاحب کو اگر کسی بندے کے اوپر پولٹیکل بندے کے اوپر اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی دشمنی نبھاؤں گا تو وہ پرویز علاہ صاحب ہے اب آپ دیکھنے ہیں کہ آپ نے جس کا طوری بجاج صاحب کو واپس لیا ہے اگر آپ نے ان کو بھی لینا ہے تو آپ کی مرضی ہے اگر لیں گے تو پھر آپ کا جو ہڈا ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہوگا تو اس بنیاد کے اوپر جو پرویز علاہ صاحب ہیں ان کو ان کی گرفتاری بھی ہوئی اور اسی بنیاد کے اوپر ان کو مسلمی کاف میں واپسی کا راستہ نہیں ملا نہیں ملا اب یہ بتائیں پرویز علاہ صاحب کی جو کیا پوزیشن ہے بظاہر تو ان کا سی وی بڑا بہتر ہو گیا ہے جیل بھی گئے مقدمات بھی ان کے اوپر ختم ہو گئے اور بظاہر وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو پرویز علاہ صاحب کا سیاسی مستقبل پی ٹی آئی کے اندر تو بڑا تاوناک نہیں لگ رہا آپ کو اور اس وقت پھر شاہ محمود قریشی کی کیا پوزیشن ہوگی ان کے مقابلے میں دیکھیں اب تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور میں میں سے ذاتی طور پر یہ میری اگر میری رائے کچھ ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جس طرح بنایا گیا تھا اسی طرح یہ ڈسمنٹل ہو رہی ہے جو کہ نہیں بنا چاہیے نہ یہ اس طرح سے بننی چاہیے تھی نہ جنرل شجا پرشا صاحب کو جو امنا اولٹی کے چھلانگے لگانے چاہیے تھی اس کو بنانے کے لیے اور نہ ہی کسی اور کو جو اب اس طرح اتنی زور ازمائی اس کے اوپر کرنی چاہیے لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ تو اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں ویسے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نے جو جو کچھ بھی کیا اس ملک اور سیاست کے ساتھ اسے پی ٹی آئی کر رہی تھی یا نکے دا اببہ بھی تھا نہیں وہ ساری تھے وہ مکسر ہی تھا دیکھیں وہ اب اگر نکے دے اببہ کو کوئی نہیں پوچھ رہا عمران صاحب اگر نکے دے اببہ کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو نکے کا کیا قصور ہے اللہ آپ کا بھلا کرے میں یہی بات جو ہے وہ جہاں پر بھی جتنی بھی اپنی اوقات ہیں ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ تجربہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ اور جن کو تجربات کرنے کی عادت ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی تجربے بہت امنے کر لیے اب کوئی تجربہ نہیں امنے کرنا تو پھر جنہوں نے آخری تجربہ غلط کیا ہے اگر آپ نے تجربہ جن کے اوپر ہوا ہے وہ لیبارٹری کے ہوتے ہیں نا وہ والے وہ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا جن کے اوپر تجربات ہوتے ہیں ان کو آپ پکڑ رہے ہیں تو جنہوں نے تجربے کیے وہ سائنٹسٹ کہاں پہ ہیں جب تک آپ سائنٹسٹوں کو نہیں پکڑیتے نا تو یہ تجربات والی جو روش ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ختم ہوگی جی بہی اچھے تو انسانسہ تغازہ تو یہی ہے کہ جو جو آئنسٹائن پاکستان کے انتر پائے جاتے ہیں پولٹیکل سائنس کے آئنسٹائن سر ان کو ان کے آگے ہاتھ جوڑ دینے چاہئے ہیں ان کو ساڑی پاس ہوگئے یہ آئنسٹائن نہیں ہے یہ آئنسٹائن نہیں ہے غیر آئنسٹائن ہے تو اللہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آرمیات کے تحت کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ کاروائیاں تو بنیادی طور پہ غیر آئنسٹائنوں کے خلاف ہونی چاہیے تھی کہ جو نکے دا اببہ تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک ان کے خلاف یہ کاروائیاں نہیں ہوگی اور اسی طرح کے علامیاں نہیں آئیں گے تو یہ عام لوگوں کے خلاف کاروائیوں سے کیا حاصل ہوگا نہیں مطیلہ اب اور آل پاکستان میں جو جو یہ جو سارا معاملہ ہے نا یہ اس ڈیبیٹ سے جڑا ہوگا ہے کہ کیا ہماری آہ جو اسٹابیشمنٹ آیا جیسے ملٹری بھی کہتے ہیں اس کیا وہ ہماری سیاست میں آہ انوالف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو اس وقت ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں میں نے سن لیجیے میں نے کہا اس وقت کی بھی انوالمنٹ تھی جو کہ غلط تھی اور ابھی بھی ہے تو غلط ہے بات اصول کے اوپر دیکھی جائے تو جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے جس وقت تک انوالف ہونے والوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی ملٹری مکمل سور پر اپنے آپ کو سیاست سے اگل الگ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی بارال بات یہ بھی ہے مجھے ایک ایمنٹ دیجئے میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ مطالبہ نوازیر صاحب کا تھا نوازیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے فوج سے اس طرح کے کام کروانے کی جو انہوں نے ہے کہ جس کا گند ہے اسی کو اٹھانا چاہیے صاحب پرگرام سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ